دوستوں سواگت ہے آپ کا مووی گیان چینل میں آج میں آپ کے لیے جیک رائن کے تھرڈ سیزن کے نیکسٹ فور اپیسوڈ لے کر آیا ہوں اگر آپ نے اس کے پہلے والے اپیسوڈ نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں لنک ہے جا کر پہلے انہیں دیکھیں تو بینہ سمجھ گواہے کہانی آگے بڑھاتے ہیں لاشٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ ایلینا کا سیکیورٹی ہیٹ انہیں اگوا کر کے لے جاتا ہے اب آگے فیفت اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جیک کی بتائی ہوئی لوکیشن پر ایلزابیت آتی ہے اور لیوان کو پکڑ کر لے جاتی ہے لیوان مائک کو اپنے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے مارنے کی دھمکی دیتا ہے لیکن مائک کہاں ایسی دھمکیوں کی پرواہ کرتا تھا پھر ایلزابیت جیک کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ریشیا کے بیچ و بیچ میڈوکسا میں نیوکلئر ایکٹیویٹی ہوگی کیا تم نے کوئی پلان سوچا ہے جیک کہتا ہے ہاں سوچا ہے پھر ایلزابیت یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ اگر بتانے کی اچھا ہو تو بتا دینا پھر جب ایلزابیت ائرپورٹ پر جاتی ہے تو اس کے پاس ملر کی کول آتی ہے وہ پوچھتا ہے تم نے جیک رائن کو کیوں نہیں پکڑا لیکن ایلزابیت کہتی ہے کہ وہ مجھے ملا ہی نہیں دوسری طرف ایلینا ریڈک سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے کہاں پر لے جا رہے ہو تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں لیکن وہ ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تب ہی جیمز میری چیل کے پاس کول کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہیں پتا ہے ریڈک کہاں گیا ہے اس کا ریشیاں منسٹر کے قتل میں ہاتھ تھا لیکن میری چیل کہتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے اور مجھے نہیں لگتا اس نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا تب ہی ہم پیٹر کو دیکھتے ہیں جو کی ریڈک کے گھر میں چپکے سے گھج جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا ہے لیکن ریڈک تو اس سمیں پارکنگ میں تھا پھر وہ پیٹر کے پاس کول کرتا ہے اور پوچھتا ہے آپ میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں پیٹر کہتا ہے اب مجھے وشواش ہو گیا ہے کہ میں نے تمہیں اچھی ٹریننگ دی ہے ریڈک کہتا ہے اپنی بیٹی چاہیے تو فارم ہاؤس میں آ جانا وہ بھی اکیلے دوسری طرف جیک اور مائک اپنی ٹیم کے ساتھ روس کے میڈوک سامنے پہنچ جاتے ہیں پھر ایلزابیت انہیں کہتی ہے یورینیم کا پتا چلتے ہی تم وہاں سے نکال آنا پھر اس کی ساتھی چیک کر کے بتاتی ہے کہ ریڈیشن لیول 1000 ہے اگر 5000 سے اوپر ہو تو خطرناک ہوتا ہے دوسری طرف جیمز اور میریچیل یہ پتا لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ریڈک پریزیڈنٹ میڈم کو لے کر کہاں گیا ہے پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ اس نے دیش سے باہر جانے کے لیے فلائٹ کی ٹکٹ بک کروا رکھی ہے دوسری طرف جیک اور اس کی ٹیم آگے بڑھ رہے تھے تب ہی ان کی ساتھی بتاتی ہے کہ ریڈیشن لیول 2100 ہو گیا ہے پھر وہی پر روک جاتے ہیں پھر جیک اس ریڈیشن میں اپنے والی گھڑی کو لیتا ہے اور خود آگے بڑھتا ہے کچھ قدم دور جانے کے بعد ریڈیشن لیول 2500 ہو جاتا ہے لیکن سب کے روکنے کے باوجود جیک آگے ہی بڑھتا رہتا ہے اس کی ساتھی بتاتی ہے کہ ریڈیشن 3500 ہو گیا ہے اور آگے جانا بے کفی ہوگی لیکن جیک بینا رکے آگے بڑھتا رہتا ہے پھر تھوڑا اور آگے جانے کے بعد ریڈیشن پھر سے 1500 ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ریڈیشن 1500 ہوتا ہے اس کے ساتھی اس کے پاس آ جاتے ہیں جیک کو اندازہ تھا کہ یہ ریڈیشن فیک ہے اور ڈرانے کے لیے پیدا کی گئی ہے تب ہی اس نے اپنی جان کا ریسک لیا دوسری طرف جیک پتا لگا لیتا ہے کہ ریڈیشن اس سمیں فارم ہاؤس میں گیا ہوگا پھر وہ پریزیڈنٹ کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ پیٹر کا بھی پتا لگاؤ پھر وہ وہاں سے باہر نکل کر پیٹر کے پاس کول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے دماغ پر جوڑ ڈالا تو مجھے سب سمجھ میں آ گیا کہ ریڈک نے ایلینا کو اپنی مرجی سے کڈنیپ نہیں کیا بلکہ آپ کے ڈر سے کڈنیپ کیا ہے اصلی وجہ آپ ہو پیٹر کہتا ہے تم امریکنز اپنے آپ کو اوور سمار سمجھتے ہو اور سوچتے ہو کہ ساری دنیا سے پانچ قدم آگے ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ میری بیٹی کو لے گیا ہے اور اب وہ میری بیٹی کے ذریعے مجھے پانا چاہتا ہے اگر میں اس کے پاس نہیں گیا تو وہ میری بیٹی کو مار ڈالے گا جیمز پوچھتا ہے اگر آپ نے ہی اپنی بیٹی کو مار ڈالا تو یہ بات سن کر پیٹر فون کارڈ دیتا ہے دوسری طرف جیک مائک اور اس کی ٹیم فیسلیٹی میں پہنچ جاتے ہیں ایلزابیت بھی وہ سب دیکھ رہی تھی جو جیک انہیں دکھا رہا تھا تب ہی وہ تھرمل پلانٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جیک کہتا ہے 1969 کی شروعات بھی یہی سے ہوئی تھی مائک کہتا ہے کبھی یہاں ہمارا اینڈ نہ ہو جائے دوسری طرف ریڈک میڈم کو ان کے فارم ہاؤس میں لے جاتا ہے وہاں جا کر وہ سب سے پہلے سیکیوٹی گارڈ کو ٹھیکانے لگاتا ہے پھر وہ ایلینہ کو اندر لے کر جاتا ہے اور گھر کے اندر جانے کو کہتا ہے ایلینہ پوچھتی ہے تم نے گارڈ کو کیوں مارا تب ہی ایک گارڈ جیک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیک اسے ٹھوک دیتا ہے پھر وہ بلڈنگ کے اندر گھوس جاتے ہیں ایلزابیت کہتی ہے جیک ہم تمہیں دیکھ سننا ہی پا رہے اتنے میں سگنل بھی لوشٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف فارم ہاؤس میں ریڈک پیڑوں کے بیچ میں ٹریپ لگا دیتا ہے تاکہ کوئی بھی چھپکے سے یہاں گھوسنے کی کوشش کرے تو اسے پتا چل جائے پھر ٹریپ لگا کر وہ خود چھپکر بیٹھ جاتا ہے اور پیٹر کے آنے کا انتجار کرتا ہے فارم ہاؤس کے اندر ایلینہ اپنے ہاتھ کھول لیتی ہے اور پھر وہ ایک پلائر لے کر زمین پر لگے لکڑی کے فٹے کھولنے کی کوشش کرتی ہے فیسلیٹی میں جون اور مائک بیلڈنگ کے اور اندر گھوس جاتے ہیں اور تب ہی وہاں ایک اور گارڈ آتا ہے پھر وہ اسے بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے وہ ان کے ایک ساتھی کو گھائل کر دیتا ہے اتنے میں جیک ان کے اوفیس میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پڑے پیپرز چیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لکا آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو کسی امریکن کو مارنے میں مجھے گرو محسوس ہوتا تھا تب ہی جیک ان کے اوپر گن تان دیتا ہے اور پوچھتا ہے تو آپ اس پلان کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے اب بتاؤ اسے کیسے روکنا ہے جیک کہتا ہے آپ اسے روکنے کی کوشش پہلے بھی کر چکے ہیں لکا کہتا ہے لیکن اب کی بار میں اسے جرور روک دوں گا میرا یقین کرو پھر لکا کے جانے کے بعد جیک مائک کو بتاتا ہے کہ وہ ہتھیار بنا چکے ہیں اور لکا بھی یہی پر تھا اتنے میں پیٹر فارم ہاؤس پر پہنچ جاتا ہے پھر وہ اپنی کار کھڑی کر کے پیدل ہی اندر جانے لگتا ہے ایلینہ بھی فارم ہاؤس کے اندر فرس پر لگے فٹے اکھاڑنے میں لگی تھی پھر وہ فٹے اکھاڑ کر نیچے پانی میں کوچ جاتی ہے اور گھر کی بیک سائیڈ سے تلاب میں سے باہر نکلتی ہے پیٹر جب فارم ہاؤس کی طرف جا رہا تھا تو وہ بڑے ہی دھیان سے قدم رکھ رہا تھا تب ہی اسے ٹرےپ دکھ جاتا ہے اور وہ چکرنا ہو جاتا ہے اتنے میں جیک اور مائک کی ٹیم بھی اس ایریا تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر بوم رکھا تھا پھر وہ سب اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں اور اندر جاتے ہی وہاں موجود سبھی آدمیوں کو ٹھوکنے لگتے ہیں ماملہ دیکھ کر لکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر مائک ملیٹری فورس بھیجنے کو کہتا ہے ہیلیکوپٹر کا پائلٹ کہتا ہے ہم دس منٹ میں آ رہے ہیں ادھر فارم ہاؤس میں ریڈک ایلینہ کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ چپکے چپکے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے تمہارے ڈیڈ کہاں ہے ایلینہ پوچھتی ہے تم انہیں کیوں مارنا چاہتے ہو ریڈک کہتا ہے تم اچھے سے جانتی ہو لیکن یقین نہیں کرنا چاہتی اتنے میں پیٹر دبے پاؤں آتا ہے اور ریڈک کو مار دیتا ہے پھر ایلینہ پوچھتی ہے ریڈک آپ کا آدمی تھا اس کا مطلب رشین ڈیفینس منسٹر کو آپ نے مروائیا تھا رہا ہوں ایلینہ کہتی ہے میں نے وعدہ ان سے کیا جنہوں نے مجھے جتایا تھا پیٹر کہتا ہے نہیں انہوں نے تمہیں نہیں جتایا بلکہ میں نے ان کو آشواسن دلائیا کہ تم ہی ان کے لیے صحیح اپشن ہو مجھے ایک جریہ چاہیے تھا جو کی تمہاری وجہ سے ملا دوسری طرف جیک اور اس کی ٹیم چاروں طرف سے گھر چکے تھے اور ہر کوئی ان پر گولیاں چلا رہا تھا اتنے میں وہاں پر ملیٹری ہیلیکوپٹر پہنچ جاتا ہے پھر ہیلیکوپٹر میں بیٹھا فوجی کہتا ہے میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں سب لوگ اپنی پوزیشن لے لو پھر جیسے ہی مائک جیک اور ان کی ٹیم نیچے جھوکتی ہے فوجی گولی باری شروع کر دیتا ہے اور سب ہی گنڈوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے پھر وہ سب بیلڈنگ سے باہر آتے ہیں اور ہیلیکوپٹر میں بیٹھ جاتے ہیں پھر مائک ایلزابیت کو بتاتا ہے کہ لوکا ہتھیار لے کر یہاں سے نکل گیا ہے وہ سسٹم کے اندر رہ کر پتا لگائے گا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اب جیسے ہی صوبہ ہوتی ہے جیمز فارم ہاؤس پر پہنچ جاتا ہے پولیس والے وہاں پر پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے پھر جیمز گھر کی بیک سائیڈ میں جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھی ایلینہ سے پوچھتا ہے پیٹر کہاں ہے ایلینہ کہتی ہے وہ چلے گئے پھر جیمز کہتے ہیں وہ صرف ایک حصہ نہیں تھے بلکہ یہ کھیل ہی انہوں نے رچا تھا ہمیں انہیں پکڑنے میں آپ کی ہیلپ چاہیے کیونکہ آپ ہی انہیں سب سے زیادہ جانتی ہو لیکن ایلینہ کہتی ہے یہ سب بکواس ہے میں انہیں بلکل بھی نہیں جانتی اب جیک اور مائک فن لینڈ کے کوٹکا میں پہنچ جاتے ہیں پھر وہ دونوں ہیلیکوپٹر سے نیچے اتر جاتے ہیں اور ان کے باقی ساتھی وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر اندر جا کر مائک کہتا ہے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا اب سب کچھ ٹیکنیکل ٹیم پر چھوڑ دو وہ خود دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے تبھی ایلزابیت کے پاس سکوٹ ہیریس آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں سی آئی اے سے نکال دیا گیا ہے چلو ہمارے ساتھ دوسری طرف مائک بھی وہاں سے نکلنے کے لیے پرائیویٹ جیٹ بلا لیتا ہے لیکن تبھی جیک بتاتا ہے کہ وہے لوگ بالکل امریکہ کے جیسی میسائل بنا رہے ہیں تاکہ اگر کسی پر اٹیک کرے تو انہیں یہ لگے کہ اٹیک امریکہ نے کیا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے سکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جیک اور مائک واپس چیک ریپبلک پریاغ میں آ جاتے ہیں پھر جیمز ان کا سواگت کرتا ہے اور میری چیل سے ملواتا ہے میری چیل کہتی ہے شاید ملر آپ کی مدد نہ کرے لیکن میری ٹیم آپ کی فل سپورٹ کرے گی میری ٹیم آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھی ہے پھر جیمز کہتا ہے جیک اب ہم لوگا کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے جیک کہتا ہے میں کچھ سوچ رہا ہوں کیا آپ نے ایلزابیت سے بات کی جیمز بتاتا ہے اس کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ اس نے تمہیں میڈوکسہ میں جانے کی پرمیشن دی دوسری طرف لوگا بھی اس مسائل کو لے کر چیک ریپبلک میں آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر موجود گارڈ لوگا کا فون لے لیتا ہے کیونکہ لوگا جس سے ملنے آیا تھا یہ اس کا اوڈر تھا اور لوگا بھی نہیں جانتا تھا وہ کون ہے اتنے میں جیک امریکن امیسی میں پہنچ جاتا ہے مائک کہتا ہے تم جاؤ میں باہر ہی ٹھیک ہوں اس سمئے ورجینیا میں تھومس ملر سی سی ٹی وی کے ذریعے جیک کو دیکھ رہا تھا پھر جیمز جیک کو کہتا ہے تمہارے پاس پندرہ منٹ ہے کیونکہ اس کے بعد تمہیں پکڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جانا بریزا اپنی بیٹی کے ساتھ پولینڈ کے ایک پارک میں گھوم رہی تھی اس کی بیٹی اپنے پاپا ریڈک کے بارے میں پوچھتی ہے جانا کہتی ہے تم چنتا مت کرو وہ جلدی ہی آ جائیں گے پھر وہ نوٹیس کرتی ہے کوئی آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے تب ہی آجو باجو سے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور کڈنیپ کر کے ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ایلزابیت کو بھی ورجینیا کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی میں ملر کے پاس لے جائے جاتا ہے ملر کہتا ہے جیک ریان اور اس کے ساتھی مجرم ہیں تم نے ان پر وشواش کر کے گلتی کر دی ایلزابیت کہتی ہے آپ کو انداجہ بھی نہیں ہے معاملہ کتنا سیریس ہے آپ ہمیں کرپشن کے معاملے میں فسانا چاہتے تھے جب کوئی ثبوت نہیں ملا تو آپ نے پیدا کر دیئے ہمارے دیش کو جنگ کے لیے اکسایا جا رہا ہے ملر کہتا ہے تمہارے پچھلے ہفتوں کے ایکشن کی پوری تحقیقات کی جائے گی تمہاری سٹیٹمنٹ جیک کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ کروائی جائے گی دعا کرنا وہ میچ ہو جائے ورنہ میں تمہارا کریئر ختم کر دوں گا دوسری طرف میری کی ٹیم یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میڈوکسا سے پلین کہاں کہاں لینڈ کر سکتا ہے جیمز کہتا ہے ہمارے پاس اتنے سادن نہیں ہے کہ ہم ایکزٹ گیس کر پائیں کہ ہتھیار کہاں لے کر گئے ہوں گے اگر صحیح گیس نہ کیا تو وہ ہتھیار بہت دور تک نکل جائے گا تب ہی وہاں پر سکوٹ ہیریس آ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے دھونڈو اسے سکوٹ ہیریس کو تھومس ملر نے ہی بھیجا تھا جو کی وہاں سی سی ٹی وی کے ذریعے نجر رکھے ہوئے تھا پھر جب وہ جیمز سے پوچھتا ہے تو جیمز بتاتا ہے وہ یہاں سے چلا گیا لیکن تب ہی ان کی نجر بھاگتے ہوئے جیک پر پڑتی ہے پھر وہ اس کا پیشہ کرنے لگتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو بھی سیڈیوں سے اوپر آنے کو کہتے ہیں تاکہ وہ جیک کو پکڑ پائیں لیکن جب وہ اسے پکڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ جیک ہے ہی نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے یہ تو صرف ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے ایک ساجیش تھی پھر جب وہ بھاگ کر نیچے جاتے ہیں تو جیک کو بیلڈنگ سے باہر جاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں پھر ان میں چوہا بلی کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے وہ کافی دور تک جیک کا پیچھا کرتے ہیں تب ہی راستے میں اسے مائک ملتا ہے جو کی آرام سے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا پھر جیک اسے کہتا ہے بھاگ گوٹی بھاگ پھر وہ بھی جیک کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے تب ہی آگے جا کر انہیں لوکل پولیس والے ملتے ہیں جو کی انہیں گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں پھر جب وہاں پر سکوٹ ہیریس آتا ہے تو پولیس والے ان کو بھی دور رہنے کے لیے کہتے ہیں ہیریس کہتا ہے کہ ان کو ہم لے جائیں گے ہم ریڈ نوٹس جاری کرنے والے ہیں لیکن پولیس والا کہتا ہے یہ تمہارا نہیں ہمارا ادھکار شیطر ہے پھر وہ جیک اور مائک کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور سکوٹ ہیریس صرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جانا بریزہ پریزیڈنٹ میڈم کے سامنے بیٹھی تھی پھر پریزیڈنٹ علینا کہتی ہے مجھے اب بھی تمہاری آنکھوں میں میرے پتا کا ڈر دکھائی دے رہا ہے جانا کہتی ہے جیسے انہوں نے میرے پتی کو مارا ویسے ہی وہ مجھے اور میری بیٹی کو بھی مار سکتے تھے اور یہاں تک کی وہ آپ کو بھی مار سکتے ہیں لیکن ابھی ان کو آپ سے کچھ کام لینا ہے اسی لیے آپ جندہ ہیں آپ جو بھی فینس لے لیتی ہیں وہ آپ کے نہیں بلکہ آپ کے پتا کے ہوتے ہیں دوسری طرف سکوٹ ہیریس گسے میں جیمز کے پاس جاتا ہے اور جیک کا ساتھ دینے کے لیے اسے گرفتار کرنے لگتا ہے پھر جیمز کہتا ہے چھوڑو مجھے تم لوگوں کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے تبھی پریزیڈنٹ علینا اپنے اوفیس میں جاتی ہے پولیس والے جیک اور مائک کو پکڑ کر ان کے اوفیس میں لے آئے تھے کیونکہ ان کو ایسا کرنے کے لیے پریزیڈنٹ میڈم نے ہی کہا تھا پھر میڈم جیک کو کہتی ہے ہماری آرمی پوری طرح سے ریڈی ہے لیکن پہلے آپ کو ہمیں سب کچھ بتانا ہوگا تبھی جب ایلزابیت اپنی میل چک کرتی ہے ایلزابیت کہتی ہے جیمز نے آپ سے کچھ ہیلپ مانگی ہے برونو کہتا ہے کیوں نہیں اس کے مجھ پر کچھ احسان ہے دوسری طرف لگا کی لائی ہوئی مسائل ایک ملیٹری ٹرک میں رکھ دی جاتی ہے اور ڈرائیور کو امریکن ڈریس پہنا دی جاتی ہے پھر وہ لگا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں اور کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تبھی جیک بتاتا ہے کہ ہمیں ابھی مسائل کی لوکیشن کا پتا نہیں چلا ہے میڈم کہتی ہے میرے دیش میں گیر کانونی طریقے سے ایک مسائل آ گئی اور ہمیں ابھی تک اس کی لوکیشن کا ہی نہیں پتا تبھی میڈم کا پی اے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج آپ کی میٹنگ ہے اگر ہم ابھی نہیں نکلے تو لیٹ ہو جائیں گے پھر میڈم جیک کو بتاتی ہے کہ نیٹو رکھشہ دلا رہا ہے وہ تین گھنٹے میں ریمسٹین سے یہاں پہنچ جائیں گے پھر جیمز ان کا روٹ دکھانے کو کہتا ہے تبھی اچانک سے جیمز کے دماغ کی گھنٹی بچتی ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ تو صرف ایک ایکسیڈنٹ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو خود وشواش ہو جائے کہ اس کا جمعہ دار امریکہ ہے ایسا کرنے سے کسی کو بھی صفائی دینے کی جرورت نہیں سوائے امریکہ کے دوسری طرف ایلزابیت برونو کو مل کر ساری بات سمجھا دیتی ہے تو ادھر جیمز سکوٹ ہیریس کو ساری بات سمجھا دیتا ہے کہ کوئی کٹر دل امریکہ کو جنگ کے لیے اکسانے میں لگا ہے تبھی ٹیکنیشن بتاتی ہے کہ میں نے پتا لگایا ہے پیٹر نام کا کوئی بھی آدمی کبھی بھی ریڈ آدمی میں تھا ہی نہیں جب ہم نے عمر اور باقی جانکاری کا استعمال کیا تو ہمیں یہ ملا پیٹر لیب دیو 1969 میں یہ فوجی رشیا سے گائب ہو گیا تھا پھر کسی کو بھی نہیں پتا یہ جندہ ہے یا مر گیا تبھی میری آ کر بتاتی ہے کہ نیٹو ائر بیس کو ہائی الٹ پر رکھ دیا گیا ہے تبھی جیک ایک ہیلیکوپٹر میں نیٹو ائر بیس کی طرف نکل پڑتا ہے پھر راستے میں وہ کچھ ملٹری ٹرک کو اس اور جاتے ہوئے دیکھتا ہے جو بہت سارا ایکسپلوزیو بیس پر لے جا رہے تھے پھر وائرلیس کے ذریعے ٹرک میں بیٹھے کرنل کو چتاب نہیں دی جاتی ہے کہ ہیلیکوپٹر میں بیٹھے جیک ریان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر جیک ان کو کہتا ہے کہ میں بینا گھومائے پھر آئے آپ سے سیدھی بات کروں گا ایک ٹرک آپ کے پیچھے آ رہا ہے قریب ایک کلومیٹر دور اس ٹرک میں نیوکلئر بوم ہو سکتا ہے پھر جب وہ سرنگ میں جاتے ہیں تو ان کی کول ڈسکونیکٹ ہو جاتی ہے پھر وہ ان کے باہر آنے کا ویٹ کرتے ہیں تاکہ دوبارہ کول کو کنیکٹ کر سکیں پھر وہ اس ٹرک کی لوکیشن کو ٹریس کرتے ہیں پریزیڈنٹ میڈم کہتی ہے کہ جیس ٹرک میں وہ ہیں وہ سیدھا نیمبرگ پہنچیں گے اس شہر کی عبادی 15 سے 20 ہزار لوگوں کی ہے پھر جیک کہتا ہے کہ انہیں کبھی بیش میں پہنچنا ہی نہیں تھا کیونکہ نیمبرگ ہی ان کا ٹارگٹ ہے پھر کرنل کہتے ہیں کہ شہر کو ہائی الیٹ پر ڈال دو جب تک کی ہمیں کوئی اور انفومیشن نہیں مل جاتی پھر جیک ہیلیکوپٹر کو ٹرک کے پاس لے چلنے کے لیے کہتا ہے تبھی پریزیڈنٹ میڈم جانا کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کا ٹارگٹ نیمبرگ ہے جانا کہتی ہے ہم ان کے میشن کو نہیں روک سکتے وہ میشن ہم سب سے بڑا ہے ہم سب دیش بھکت ہیں پیٹر نے آپ کی ماں سے اس لیے شادی کی کیونکہ ان کے پاس پیسہ پاور پولٹیکل انفلوینس سب کچھ تھا انہوں نے آپ کی ماں کو یوز کیا ہم لوگوں کے لیے مقصد سے بڑا کچھ نہیں ہوتا پھر ایلینا پوچھتی ہے کیا تمہاری بیٹی بھی نہیں اگر اس سے ملنا چاہتی ہو تو بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ تبھی لکا کو پیٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں لکا کہتا ہے تو تم یہاں چھپے ہو پیٹر کہتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہماری سوچ ملتی ہے تو میں نے پہلے ہی تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا ہوتا لکا کہتا ہے ماننا پڑے گا تمہارے دماغ کو تم نے سو کول کو پھر سے اسی جگہ پر جندہ کیا پیٹر کہتا ہے تاکہ ان آتماوں کو شانتی مل سکے جن کی وہاں پر تمہارے ہاتھوں بلی چڑی تھی اتنے میں وہ ٹرک جس کے اندر نیوکلئر تھا مل جاتا ہے وہ اسی کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا تھا اور جلدی ہی ٹنل کے اندر پرویش کرنے والا تھا پھر جیک کہتا ہے کہ ہمیں فوجیوں کو خبر کرنی چاہیے پھر وہ ملیٹری ٹرک کے پاس جا کر بتاتے ہیں کہ وہ ٹرک بڑی ہی تیجی سے آپ کی طرف آ رہا ہے آپ کو اپنی سپیڈ بڑھانی ہوگی آپ کے آگے ایک ٹنل ہے اب میں جو بھی کہوں آپ کو وہ کرنا ہوگا دوسری طرف لکا پیٹر کو کہتا ہے کہ میں نے ہی تمہیں گولی ماری تھی پھر میں نے کئی سالوں تک تمہاری فیاملی پر نجر رکھی مجھے وشواش تھا تم جرور آوگے لیکن تم نہیں آئے پیٹر کہتا ہے تم اتنے ہی برے ہو جتنا میں نے سوچا تھا لکا کہتا ہے لیکن میں دیش درو ہی نہیں ہوں پھر پیٹر کہتا ہے تم یہاں آئے نہیں ہو لائے گئے ہو میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں دوسری طرف کرنل پوچھتا ہے وہ ٹرک ہم سے کتنی پیچھے ہے جیک بتاتا ہے آدھا کلومیٹر پھر کرنل اپنے باقی ساتھیوں کو آگے جانے کے لیے کہتا ہے پھر جیک ہیلیکوپٹر کو ٹرنل کے دوسری سائیڈ لے چلنے کو کہتا ہے وہاں پہنچ کر جیک ہیلیکوپٹر سے نیچے اتر جاتا ہے اور ان سبھی ٹرک کا باہر آنے کا انتجار کرتا ہے تبھی سب سے لاشٹ والا ٹرک ٹرنل کو بلوک کر دیتا ہے اور پھر کرنل اور ڈرائیور پیدل ہی ایکزٹ کی طرف بھاگنے لگتے ہیں نیوکلئر والا ٹرک بھی ٹرنل کے اندر پرویش کر جاتا ہے تبھی جیمز جیک کو آواز لگاتا ہے کہ ہمیں نکلنا ہوگا لیکن جیک کو پتا تھا کرنل اور ڈرائیور باہر نہیں آ پائیں گے پھر وہ ایک فوجی سے اس کی گاڑی لیتا ہے اور واپس ٹرنل کے اندر گھوش جاتا ہے مائک ہیلیکوپٹر کو وہاں سے لے چلنے کا آورڈر دیتا ہے تبھی جرنل پاور کٹ کا آورڈر دیتا ہے اتنے میں وہ ان دونوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جلدی سے اپنی جیپ میں بٹھا کر باہر کی طرف لے جانے لگتا ہے سب لوگ چنتہ میں تھے کہ اب کیا ہوگا تبھی نیوکلئر والے ٹرک کے سامنے بھی لائٹس اوف ہو جاتی ہے پھر جب وہ اپنی لائٹس اون کرتا ہے تو اچانک بیچ میں کھڑے ٹرک کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے جس سے وہاں پر بہت بڑا ویسپورٹ ہو جاتا ہے جیک بھی ویسپورٹ کے پریشر کے کارن تیجی سے باہر آتا ہے اور گاڑی اوور کنٹرول ہو کر نیچے گر جاتی ہے پھر مائک ہیلیکوپٹر کو جیک کے پاس لے چلنے کے لئے کہتا ہے جیمز اور میری چیل کو لگتا ہے کہ جیک نہیں رہا پھر مائک جیک کے پاس جاتا ہے اور اسے آوازے لگانے لگتا ہے تبھی جیک باہر آ جاتا ہے پھر مائک سبھی کو بتاتا ہے کہ مجھے جیک مل گیا ہے یہ بات سن کر جیمز کی بھی سانس میں سانس آتی ہے دوسری طرف پیٹر کہتا ہے کہ مجھے ویسپورٹ کرنا تھا جو کی ہو گیا ہے مجھے آگ بھڑکانی تھی اور وہ اب بھڑک چکی ہے جس کو تم بھی نہیں روک پاؤگی پھر لکا ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے تم کیا سوچتے ہو مجھے کروس بو کے بارے میں کچھ نہیں پتا اتنے میں باہر کھڑے گارڈز کو شوٹ کر دیا جاتا ہے تبھی وہاں پر اپنی کڑی سرکشہ کے ساتھ پریزیرینٹ میڈم آ جاتی ہے پھر جیسے ہی پیٹر اپنی گن نکالنے لگتا ہے لکا اس کے پاؤں میں گولی مار دیتا ہے پھر جب ایلینا اندر جاتی ہے تو لکا کہتا ہے اس نے مجھے گولی چلانے پر مجبور کیا ہسپیٹل جانے تک یہ سرکشت رہے گا پھر وہ لکا کو باہر بھیج دیتی ہے اور پیٹر کو کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا میری تو پوری جندگی ہی جھوٹ تھی پیٹر کہتا ہے تم اچانک سے پیدا ہو گئی پھر تم نے میری بیرنگ جندگی میں رنگ بھر دیئے میں نے ڈیسک پر تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہے جب تم اسے پڑھوگی سب کچھ سمجھ جاؤگی لیکن ایلینا اس لیٹر کو آگ میں فینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں سمجھنا تب ہی لکا باہر جا کر گارڈ کی پوکٹ میں سے اپنا فون نکالتا ہے اور جیک کے پاس وہاں کی لوکیشن سینڈ کر دیتا ہے پھر لوکیشن دیکھ کر جیک ہیلیکوپٹر کو وہاں پر لے چلنے کے لیے کہتا ہے پھر پریزیڈنٹ میڈم باہر آ کر لکا کو بتاتی ہے وہ نہیں بچے اگلے سینڈ میں ہم دیکھتے ہیں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ تھومس ملر کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں جب ملر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے بھنک تک نہیں ہونے دی پھر برونو راموس کہتا ہے سر اس کے بارے میں ہمیں پتا تھا پھر وہ وائس پریزیڈنٹ کو بتاتا ہے کہ یہ پیرا میلٹری ٹیم ہے جو پریاغ یو ایس امبیسی میں گھوس رہی ہے یہ لا اینڈ انفورسمنٹ کے لیے نہیں بلکہ سی آئی اے ڈائریکٹر ملر کے پرسنل کام سے گئی ہے ایک بے گناہ امریکن کو پکڑنے کے لیے تب ہی وہاں پر ایلزابیت بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک انسان اپنے دیش کے لیے جان لگا رہا ہے اور یہ اس کا ساتھ دینے کی وجہے اسے قید کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی بورڈ سے ہٹا دیا ہے اگر انہوں نے شروع سے ہی اس کا ساتھ دیا ہوتا تو آج اتنی بڑی نوبت آتی ہی نہیں پھر وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں جیک رائن کو جو کچھ بھی چاہیے اسے پروائیڈ کرواؤ اور آج سے اس پورے معاملے کو تم سنبھالوگی دوسری طرف جیمز جیک اور مائک سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا میں نے تمہیں کھو ہی دیا تب ہی وہاں پر پریزیڈنٹ میڈم بھی آ جاتی ہے اور جیک کو کہتی ہے کہ تمہاری بہادری کی داد دینی پڑے گی پھر جیمز لکا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے آپ اس سے بچ کر رہنا کیا پتا وہ اندر سے کیسا انسان ہے پھر میڈم پلین کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے تب ہی لکا وہاں پر آتا ہے اور جیک کو ویلڈن کہتا ہے جیک کہتا ہے آپ اسے میڈوکسا میں ہی روک سکتے تھے میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا پھر لکا بتاتا ہے کہ نیٹو انٹرنیشنل کانون کا اُلنگن کر کے پرمانو سامگری کو دوسرے دیشوں میں سپلائی کر رہا ہے یہ تھا ان کا فل سکیل مقصد جیک کہتا ہے آپ یودھ کی بات کر رہے ہیں اس پر امریکہ کیا جواب دے گا کیونکہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے پھر لکا کہتا ہے تمہارے پاس میں ہوں پھر وہ بھی پلین میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں یہ لوگ کہاں گئے ہیں اور کیا کرتے ہیں سیونتھ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں ایلزابیت کو مسٹر پریزیڈنٹ کے پاس بلائے جاتا ہے پھر پریزیڈنٹ اسے پوچھتے ہیں لیٹسٹ انفومیشن کیا ہے ایلزابیت بتاتی ہے کہ جس ڈیوائز سے بلاشٹ ہوا تھا اس کا ڈیزائن جان بوجھ کر امریکہ کے ڈیوائز جیسا بنایا گیا تھا بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا لیکن چیک ریپبلک میں ہمارے کچھ ہونہار اوفیسرز نے اس حادثے کو ہونے سے بچا لیا ہماری انٹیلیجنس کے مطابق ریشنز کا ایک کٹر دل غلط فیمیا پیدا کرنے کا کام کر رہا ہے تاکہ یو ایس اور ریشیا کو جنگ کے لیے اکسایا جا سکے اس بلاشٹ کے پیچھے پیٹر کویک کا ہاتھ تھا جو کی چیک ریپبلک کے راشتر پتی علینا کویک کے پتا تھے اور ریشیا کے نئے ڈیفینس منسٹر الیکسی بھی اس پلان میں شامل تھے ریشیا نے ان کی چال میں آ کر جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دی ہے پھر جنرل کہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی سینہ کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے لیکن ایلزابیت کہتی ہے وہے بھی تو یہی چاہتے ہیں لیکن ہماری ٹیم موسکو کے ایک ریشین آفیسر کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ منسٹر الیکسی کا پردہ فاش کر کے انہیں روک سکے پریزیڈنٹ کہتے ہیں جیسے ہی آپ کو کوئی بھی جانکاری ملے آپ ہمیں بتائیے ہم دیکھتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اور کیا کیا کر سکتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں موسکو میں جیک لکا کے ساتھ باتے کر رہا تھا لکا پوچھتا ہے تمہاری رینج کتنی ہے جیک کہتا ہے قریب دو سو میٹر لیکن آپ کوشش کرنا بریج کے پاس ہی رہنا پھر لکا بتاتا ہے کوئی تو آیا ہے لیکن وہ الیکسی نہیں ہے پھر جیک بھی انہیں دیکھ لیتا ہے اور بھاگ کر لکا کے پاس جانے لگتا ہے لکا کہتا ہے مجھے یہ سوچ کر ہسی آ رہی ہے کہ چاہے کوئی بھی میرے سامنے کتنا بھی بڑا بن لے لیکن ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے پھر وہ ائر فون نکال کر جھاڑیوں میں فینک دیتا ہے پھر وہ گنڈے لکا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں تبھی جیک بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ان کی کارکا پیچھا کرنے لگتا ہے پھر وہ اپنا ائر فون نکال کر فون کو ہینڈ فری کر دیتا ہے تاکہ ان کی ساری باتیں سن سکے پھر لکا ٹشن میں ایک سیگرٹ نکال کر پینے لگتا ہے اور کہتا ہے تم جرور نئے ہو جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس طرح بات نہیں کرتے دوسری طرف جیمز امریکن امبیسی موسکو میں اپنے ڈیسک پر بیٹھا اپنے خبری کی پروفائل چیک کر رہا تھا جو کی انیکٹیو ہو چکی تھی پھر وہ اپنے بوس کو جا کر پوچھتا ہے کہ وہاں لیٹی شنکو کی آئیڈی انیکٹیو کیوں دکھا رہی ہے اس کا بوس بتاتا ہے کہ اسے نکال دیا گیا ہے آج کل وہ موسکو میں ہی رہتا ہے پھر جیمز کہتا ہے پریزیڈنٹ علینا اسمیں موسکو میں ہے ان پر نظر مت رکھنا ہم سنبھال لیں گے دوسری طرف جیک ابھی بھی لکا کی کار کا پیچھا کر رہا تھا پھر وہ گنڈے لکا کو ایک گڈاؤن میں لے جا کر کرسی پر بٹھا دیتے ہیں پھر لکا ایک آدمی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے تمہیں ہی کہیں گے اتنے میں جیک بھی بلڈنگ کے باہر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ گلو بوکس میں سے اپنی گن نکال لیتا ہے پھر جیسے ہی ایلیکس بلڈنگ کے اندر گھوچتا ہے جیک بھی کار سے باہر نکلتا ہے اور بلڈنگ میں گھوچ جاتا ہے تب ہی ایلیکس جب لکا کے پاس جاتا ہے تو لکا کہتا ہے یہ بات پریزیڈنٹ کو اچھی نہیں لگے گی ایلیکسی کہتا ہے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے اب وہ تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتے لکا کہتا ہے لیکن مجھ سے پہلے تم مروگے تم نے مجھے مروانے کے لیے پیٹر کے پاس بھیج دیا لیکن وہ خود ہی مارا گیا اب کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم پیٹر کی جگہیں لے لوگے جیسے پوپوکو مارنے کے بعد تم نے اس کی جگہیں لے لی ایلیکسی کہتا ہے پیٹر کو موت کا ڈر نہیں تھا کیونکہ اسے پتا تھا اس کے مرنے کے بعد بھی یہ مشن چلتا رہے گا لکا کہتا ہے پیٹر ایک ہون ہار سپاہی تھا میں جانتا ہوں وہ اپنا مشن تم جیسے نکم میں پولیٹیشن کے بھروسے نہیں چھوڑ کر جائے گا پھر یہ بات سن کر ایلیکسی اپنے آدمی کو لوگا کی گندے دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو اسی سے مارنا پھر جب وہ آدمی لوگا کو مارنے لگتا ہے تو جیک اسے مار کر لوگا کو بچا لیتا ہے پھر ان سب میں گولی باری ہوتی ہے لیکن ایلیکسی موکے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جیمز ایک آدمی سے ملتا ہے وہ آدمی پہلے فوج میں تھا پھر وہ پیٹر کی فوٹو دیکھ کر کہتا ہے یہ جی ڈپارٹمنٹ میں تھا وہ ڈپارٹمنٹ کب کا بند ہو چکا ہے اس سمیہ کے بس ایک دو ہی آدمی بچے ہیں پھر جیمز کہتا ہے میری ان سے میٹنگ کروا اور یہ کام کرنے کے لیے وہ اسے تھوڑے بہت پیسے بھی دیتا ہے تب ہی موسکو میں پریزیڈنٹ علینا کے پاس رشیان ڈیفینس منیشٹر ایلیکسی کا فون آتا ہے علینا کہتی ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے آمنے سامنے پھر ایلیکسی دوپہر کو ملنے کا سمیہ دے دیتا ہے پھر وہ مائک کو بتاتی ہے کہ اس نے دوپہر کا سمیہ دیا ہے مائک پوچھتا ہے آپ کو پتا ہے نا کیا کرنا ہے پھر ایلینا کہتی ہے اس کا confidence بڑھاؤں گی اسے یہ دکھاؤں گی کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے میں اس کا دھیان خود پر رکھوں گی اور تب تک تم اپنا کام کر دینا تب ہی رشیان پریزیڈنٹ ایک میٹنگ بلاتے ہیں جس میں ایلیکسی کو بھی بلائے جاتا ہے پھر وہاں جا کر ایلیکسی بتاتا ہے کہ یہ ہے امریکہ کے ایف سکشن پلینز فیول سے بھرے ہوئے اور اڑنے کے لیے ایک دم تیار امریکی نو سینہ نے ڈسٹروئر کو نورت سی میں پہنچا دیا ہے امریکن سینکو کو سٹوٹگٹ کے بیس پر تینات کر دیا گیا ہے اب انہوں نے ڈیف کون 3 لاغو کر دیا ہے پھر رشیان پریزیڈنٹ کہتے ہیں تو ہم بھی اپنی تیاریاں کریں گے ہم کون سا کم ہے پھر ایلیکسی کہتا ہے مسٹر پریزیڈنٹ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے مقابلے کے نہیں ہیں ان کی نیوی ہماری نیوی سے بہت زیادہ طاقتور ہے پھر رشیان پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ سیو فٹی سیون کو رنوے پر اتار دو تاکہ ان کے کیمراز میں دکھے لیکن میری پرمیشن کے بینا کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جیک اور لوکا موسکو میں پہنچ جاتے ہیں پھر لوکا اپنی سگریٹ کی ڈبی میں سے ایک پینڈ رائیو نکال کر جیک کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ایلیکسی کا کنفیشن ہے پھر جیک ان سے پوچھتا ہے کہ اس رات میڈوکسا میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے اس سمیں آپ کیا کر رہے تھے لوکا کہتا ہے ان کو مارنے کا آرڈر میں نے ہی دیا تھا اب یہ سب روک کر مجھے اس کا پراشت کرنا ہے دوسری طرف پریسیڈنٹ ایلینا ڈیفینس منسٹر ایلیکسی سے ملنے جاتی ہے ایلیکسی کہتا ہے آپ یہ جانتی ہے نا ہمارے بیچ کوئی بھی اوفیشل بات نہیں ہو سکتی پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں آپ نے نیٹو کو اپنے دیش میں مسائل لگانے کی پرمیشن دے دی ہے ایلینا کہتی ہے کہ وہاں پر جو دھماکہ ہوا اس کا نیٹو کی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے ڈیڈ نے مرنے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا جب ان کے اور آپ کے راز باہر آئیں گے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا ایلیکسی کہتا ہے اگر آپ کو بھی پریسیڈنٹ بنے رہنا ہے تو نیٹو سے ناتا توڑنا ہوگا جیسے آپ کے پڑوسی دیش توڑ رہے ہیں آپ امریکہ کی کٹ پتلی بن کر مت رہیے آپ کے پتہ ہوتے تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی پھر وہ ایلینا کو کہتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر لوڑ جانا چاہیے کہیں آپ کا بھی گھر جلنا جائے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جیمز کو اپنے خبری وہا کا گھر پتا چل جاتا ہے پھر وہ اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے وہا اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جیمز اس کا ڈٹ کر سامنا کرتا ہے اور اسے سیڈیوں سے نیچے فینک دیتا ہے پھر جیمز اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے تمہیں کس نے کہا وہ بتاتا ہے کہ مجھے رولن انٹو نو کا فون آیا تھا میں مجبور تھا دوسری طرف مائک پرانے ڈیفینس منسٹر پوپو کی وائپر نجر رکھے ہوئے تھا جو کی ایک کونسٹ میں آئی تھی پھر مائک اپنے فون سے اس کی کار کی سکرین ہیک کر لیتا ہے اور اس میں ڈیسٹربینس پیدا کر دیتا ہے ڈرائیور کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سکرین ایسا کیوں کر رہی ہے تب ہی مائک وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے ڈرائیور کہتا ہے میں آپ کی لینگویج نہیں سمجھتا پھر مائک اپنے فون سے ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے گھونچو کار سے نیچے اتر دوسری طرف ایلزابیت جیمز کے پاس کال کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے کوئی سولڈ انفومیشن چاہیے جیمز کہتا ہے ایمبیسی کو بند کر دیا گیا ہے اب میں کوئی بھی انفومیشن اکٹھا کرنے کے یوگے نہیں ہوں سب لوگ یہاں پیکنگ کر رہے ہیں ایلزابیت کہتی ہے پھر بھی کچھ تو بتاؤ جیمز کہتا ہے رولنڈ اینٹینو یہ نیوی میں کیپٹن ہے اور پیٹر کا آدمی ہے کیا اتنی انفومیشن کافی ہے اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں جانتا پھر رات کو جیمز مائک سے ملنے جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک گنڈا ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لکا اسے ٹھوک دیتا ہے پھر وہ دونوں لکا کے پاس جاتے ہیں لکا بتاتا ہے یہ ایلیکسی کا آدمی ہے پھر جیک جیمز کو وہ پینڈ رائیو دیتا ہے اور کہتا ہے اسے ایلینہ کو دے دینا اس میں الیکسی نے کہا ہے کہ اس نے ہی پوپو کو مروایا ہے پھر وہ جیمز سے پوچھتا ہے کیا آپ کو کچھ پتا چلا جیمز بتاتا ہے رولین انٹی نووہ یہ نیوی میں ایک کیپٹن ہے لکا کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ میرا دوست تھا تب ہی جب کونسٹ ختم ہوتا ہے تو پوپو کی وائف اپنی کار میں آ کر بیٹھ جاتی ہے پھر ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا مائک کہتا ہے مجھے بس آپ کے پانچ منٹ چاہیے مجھے پتا ہے آپ کے پتی کے ساتھ کیا ہوا تھا دوسری طرف جیک لکا سے پوچھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست رولین کو الیکسی نے بھڑکا دیا ہو لکا کہتا ہے وہ کسی بھی پولیٹیشن کی بات نہیں مانتا ہاں فوجی کی ضرور مانتا ہے ہو سکتا ہے اس کو پیٹر نے بھڑکایا ہو کیونکہ وہ فوجی تھا مجھے اس کی پوشٹنگ تو نہیں پتا لیکن اس کا گھر پتا ہے دوسری طرف مائک پوپو کی وائف کو ایک گھر میں لے جاتا ہے میڈم پوچھتی ہے ابھی ابھی آپ نے جو کہا کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے مائک کہتا ہے اس کا جواب آپ کو میرے ساتھی دیں گے پھر وہ میڈم کو اوپر روم میں لے جاتا ہے جہاں جیمز اور پریزیڈنٹ علینا ان کا ویٹ کر رہے تھے علینا کہتی ہے میڈم اب جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شاید یہ بات آپ کو بری لگے میڈم کہتی ہے میرا تجربہ کہتا ہے جو بات سننے میں بری لگے اسے جرور سننا چاہیے اتنے میں جیک اور لکا چلتے چلتے رولنڈ اینڈی نووہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں پھر جب وہ چھپکے سے اس گھر کے اندر جاتے ہیں تو ان کا سامنا کچھ گنڈوں سے ہوتا ہے پھر وہ سبھی گنڈوں کو ٹھکانے لگا کر ان کے روم کی تلاشی لیتے ہیں اس کے روم میں اس کی جوانی کی تصویر لگی تھی جس کو دیکھ کر لکا کو وہ سمیں یاد آ جاتا ہے جب لکا نے جوانی میں ان ویڈینکو کو مارنے کا اوڈر دیا تھا اس کا اوڈر فولو کرنے والوں میں سے رولنڈ ایک تھا اب رولنڈ بڑا ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایک جہاج میں کیپٹن بھی ہے تبھی جیک بتاتا ہے کہ اس کے پاس یو ایس کے سبھی جہاجوں کا پلین ہے لکا کہتا ہے اس کا مطلب وہ حملہ کرنے کی تیاری میں ہے پھر لکا بتاتا ہے کہ وہ رشیان نیوی کے سب سے خطرناک جہاج کا پائلٹ ہے اور اس کے پاس اس جہاج کو جنگ میں اتارنے کا اوڈر بھی ہے دوسری طرف پریزیڈنٹ علینا میڈم پوپوو کو وہ ریکارڈنگ سناتی ہے جس میں الیکسی نے قبول کیا تھا کہ اسی نے پوپوو کو مروایا ہے پھر ریکارڈنگ سن کر میڈم کو وشواش ہی نہیں میڈم میں بھی آپ ہی کی طرح یہ چاہتی ہوں کہ دوشیوں کو سجا ملے لیکن اس کے لیے مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا ہوگا پلیز آپ دس منٹ کے لیے مجھے ان سے ملوا دیں تب ہی وشنٹن میں پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی جاتی ہے پریزیڈنٹ پوچھتے ہیں کیا کوئی خبر ملی ایلزابیت بتاتی ہے کہ مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ کیپٹن رولنڈ پریزیڈنٹ بتاتے ہیں کی ہمارا ایک جہاج نورت سی میں بالٹک کے پاس ہے تب ہی وہ سب میڈم پوپوکو کو ان کے گھر چھوڑنے جاتے ہیں میڈم بتاتی ہے کی روس میں پچھلے دو سو سالوں سے کوئی بھی عورت پریزیڈنٹ نہیں بنی ہے لیکن مرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کسی عورت کو پریزیڈنٹ بنتا ہوا دیکھوں پھر میڈم مائک کو ایک ٹنل کا ایڈرس دے کر وہاں پر پہنچنے کے لیے کہتی ہے پھر جیک ایلزابیت کے پاس کول کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سوکول یود کے لیے اکسانے کا طریقہ نہیں بلکہ ہمیشہ سے پاوار کا کھیل رہا ہے رولنڈ کے گھر پر ہمیں ایک لکھیت روب میں اوڈر ملا ہے جس میں فیرلس نام کے ایک ویدونسک جہاج کو بالٹک روانہ کیے جانے کا آدیش ملا ہے اور اس اوڈر پر پریزیڈنڈ کے نہیں بلکہ الیکسی کے سائن تھے اب مجھے کسی طرح بالٹک پہنچنا ہوگا پھر جیک لکا کو چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن لکا کہتا ہے میں رولنڈ کے پاس جانا چاہتا ہوں جیک کہتا ہے یہ سوسائیڈ جیسا ہوگا کیونکہ اس جہاج پر سبھی دیش دروہی کا اوڈر مانتے ہیں لکا کہتا ہے میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے جیک کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تب ہی ایلزابیت مسٹر پریزیڈنڈ کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ریشین فیرلیس شپ کے کیپٹن رولنڈ اینٹی نووہ ایک بڑی ساجیس کا حصہ ہے جو کی چیک ریپبلک میں ہوئے بھی سپورٹ اور ڈیفینس منسٹر پوپوک کی ہتیاں سے جڑا ہوا ہے یہ ایک ایسی ساجیس ہے جسے بے خوف پورا کیا جا رہا ہے پریزیڈنڈ پوچھتے ہیں کیا کوئی سیکنڈری سورس ہے جو اس ساجیس کو ویریفائی کر سکے ایلزابیت کہتی ہے نہیں بس میری ٹیم ہے اور میرے لیے اتنا کافی ہے لیکن مسٹر پریزیڈنڈ کہتے ہیں میرے لیے اتنا کافی نہیں ہے اب لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جیک ریشین بورڈر پر پہنچ جاتا ہے اور چوب چاپ دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تبھی لوکا بھی نو سینا کے اس علاقے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر فیئرلس جہاج کھڑا ہوا تھا پھر وہ جہاج کے اندر جانے کا پرمیشن لیٹر دکھا کر جہاج کے اندر چلا جاتا ہے تبھی الیکسی کریملین کے وار روم میں جاتا ہے اور پریزیڈنڈ کی چیئر کو بڑے ہی دھیان سے دیکھتا ہے کیونکہ اس کا سپنا اس پر بیٹھنے کا تھا تبھی جیمز اور مائک وہ دونوں بھی پریزیڈنڈ علینا کے ساتھ کریملین ٹینل میں جانے لگتے ہیں مائک کہتا ہے یہ بیوکوفی ہے لیکن علینا کہتی ہے مجھ پر بھروسہ رکھو میں تم دونوں کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گی پھر دروازہ کھٹکڑانے پر اندر سے ایک آدمی باہر آتا ہے اور ان تینوں کو اندر لے جاتا ہے اتنے میں جیک ایک پہاڑی پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر پہنچ کر وہ ایک نمبر ڈائل کرتا ہے پھر پیچھے سے ہیلیکوپٹر میں اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں پھر وہ جیک کو ہیلیکوپٹر میں بٹھاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر اس کے پاس ایلزابیت کا فون آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ مجھے پرمیشن نہیں ملی جیک کہتا ہے دوبارہ کوشش کرو مجھے کسی بھی حالت میں اس شپ پر اترنے کی پرمیشن چاہیے دوسری طرف فیرلیس جہاج میں ایک سپاہی لوکا کو کیپٹن کے پاس لے جا رہا تھا لیکن تب ہی لوکا اس کو بے ہوش کر کے اس کی گن لے لیتا ہے اور خود ہی کیپٹن کے پاس جانے لگتا ہے پھر وہ کیپٹن رولین کے پاس جا کر ایمانداری سے اپنی گن وہاں پر رکھ دیتا ہے لیکن کیپٹن اسے جیل میں ڈالنے کا اوڈر دے دیتے ہیں دوسری طرف تنل میں وہ آدمی ان تینوں کو اور اندر لے جاتا ہے اور وہاں جا کر انہیں تنل کا میپ دے کر کہتا ہے منسٹر اور ان کی بیوی سے میری وفاداری یہی تک تھی پھر جیمز کہتا ہے میڈم آگے مائک آپ کو لے جائے گا اگر زندہ رہا تو پھر ملیں گے تب ہی جب پریزیڈنٹ کو حملے کے اوڈر کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اوڈر میں نے نہیں دیا پھر وہ سیدھا الیکسی کے روم میں جاتے ہیں وہاں جا کر وہ جنرل کو باہر بھیج دیتے ہیں اور الیکسی کو کہتے ہیں میں نے کیپٹن رولینڈ کو شپ تیار کرنے کا اوڈر دیا تھا حملے کا نہیں ہماری اس حرکت کو امریکہ پہل سمجھے گا کیا امریکہ کی ملٹری پوزیشن میں کوئی بدلاؤ آیا تھا الیکسی کہتا ہے نہیں لیکن اگر ہم پھر لکا اسے کہتا ہے کہ تمہاری عمر کافی چھوٹی لگ رہی ہے شاید تمہیں اپنے ڈیڈ کی سفارش پر کام ملا ہے اوفیسر کہتا ہے نہیں سر اپنی قابلیت پر ملا ہے لکا کہتا ہے کبھی خود سے سوال نہیں کیا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو دینیل کہتا ہے میں صرف آرڈر فولو کر رہا ہوں لکا کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے نا بڑھے لوگ آرڈر دیتے ہیں اور جوان لوگ مرتے ہیں تب ہی وہاں پر کیپٹن رولین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے بات مت کرو یہ تمہیں باتوں میں الجھا لے گا پھر دینیل کو باہر بھیج کر رولین لکا کے سامنے ہی بیٹھ جاتا ہے پھر وہ لکا کے آگے پرانی باتیں چھیڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ کس طرح اس نے کئی بے گناہ لوگوں کی جان لی تھی پھر لکا کہتا ہے تم بھی تو وہی کرنے جا رہے ہو اگر تمہارا الیکسی پد سے ہٹا دیا گیا تو تم خود کو ماف نہیں کر پاؤگی پھر وہ باہر جا کر دینیل کو کہتا ہے نظر رکھو اس پر دوسری طرف جیک ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر بالٹک ساغر میں پہنچ جاتا ہے تب ہی سامنے سے آ رہے یو ایس کے ودھونسک جہاج میں کیپٹن کو سوچت کیا جاتا ہے کہ ساؤت کی طرف سے ایک ائرکرافٹ آ رہا ہے پھر کیپٹن اس ائرکرافٹ کے ساتھ سمپرک بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ یو ایس نیوی جہاج ہے ہم سے کمیونکیشن کیجئے اور دوری بنائے رکھئے پھر پائلٹ کہتا ہے ہمیں ایک پیسنجر کو جہاج میں اتارنے کی پرمیشن چاہیے کیپٹن کہتے ہیں بینا پرمیشن آپ لینڈ نہیں کر سکتے پھر پائلٹ جیک کو بتاتا ہے کہ انہوں نے منع کر دیا پھر جیک کا ساتھی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا اس شپر جانا کتنا جروری ہے جیک کہتا ہے بہت جروری پھر وہ جیک کی سیٹ بیلٹ کھول کر اس کو پانی میں فینک دیتا ہے اور کہتا ہے تو تیار کر چلے جاؤ پھر کیپٹن کو مجبوری میں جیک کو ریسکیو کرنے کا اوڈر دینا ہی پڑتا ہے پھر جیک کو بچا لیا جاتا ہے کیپٹن کہتے ہیں اگر میں کانون کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتا تو تم اب تک پانی میں ہی سڑ رہے ہوتے تم نے پانی میں کود کر خود کے ساتھ کئی لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی پھر جیک کہتا ہے جرہ سوچئے میں نے ایسا کیوں کیا ہوگا کیپٹن پوچھتا ہے تو کیا تم مجھے لڑنے سے روکنا چاہتے ہو جیک بتاتا ہے یہ کام رشیہ کا نہیں ہے بلکہ سسٹم میں بیٹھے کچھ خطرناک لوگوں کا ہے روس کا ایک جہاج بینا پرمیشن حملہ کرنے آ رہا ہے آپ تو ہمارے رولز جانتے ہی ہیں ان کے پاس پرمیشن ہو یا نہ ہو حملہ تو وہ کرنے آ ہی رہے ہیں اور بدلے میں انہیں مو توڑ جواب ملے گا جیک کہتا ہے یہی تو وہ چاہتے ہیں تب ہی ایک کرمچاری آ کر بتاتی ہے کہ فیرلیس نام کا ایک روسی جہاج ہماری طرف بڑھ رہا ہے پھر جیک بتاتا ہے کہ اس جہاج کا کیپٹن رولنڈ اینٹی نوہ ہے ہمیں اس کے گھر میں اس جہاج کی ڈیٹیلز ملی تھی اور آپ کی بھی پروفائل ملی فیرلیس جانتا ہے آپ کیسے رییکٹ کریں گے اور وہ چاہتا ہے آپ کریں کیپٹن کہتا ہے میرے بھی آفیس میں اس سمندر میں آنے جانے والے ہر جہاج کا چٹھا پڑا ہے یہ ایک سٹینڈر پروسیزر ہے تب ہی فیرلیس جہاج میں نیویگیشن آفیسر کیپٹن کو بتاتی ہے کہ امریکی ڈیسٹوئر ہمارے قریب آ رہا ہے کیا ہمیں دشا بدلنی ہے کیپٹن کہتا ہے نہیں ٹارگٹ کے لیے ریڈار ایکٹیویٹ کرو پھر یو ایس ڈیسٹوئر میں بھی اس بات کا سبھی کو پتا چل جاتا ہے کہ فیرلیس نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے پھر کیپٹن کہتا ہے اپنے بھی ہتھیار تیار کرو اور ایلفہ بریو کو اپڈیٹ کرو جیک کہتا ہے وہ آپ کو اکسا رہے ہیں کیپٹن اس شپ پر میرا ایک خبری ہے رشیان انٹیلیجنس کیپٹن کہتا ہے تم دیکھ سکتے ہو جیک ہمارا جہاج ٹارگٹ پر ہے اور مجھے اوڈر ملا ہے کہ مجھے ہر حملے کا موت اور جواب دینا ہے دوسری طرف جیمز سرنگ میں ایک دروازہ کھولتا ہے اور پھر دوسری طرف سے کئی گارڈز آ کر اسے گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں پھر جیک کہتا ہے مجھے منسٹر ایلیکسی سے ملنا ہے میں کروزبو کے بارے میں جانتا ہوں پھر وہ ان کو پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں دوسری طرف لوکا پہرہ دے رہے اوفیسر ڈینیل کو اپنی باتوں میں اُلجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اچھے سے جانتے ہو تمہارا کپٹن جھوٹ بول رہا ہے تم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہو اب صحیح اور گلت کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے جو تمہیں لگے تمہارے دیش کے لیے اچھا ہے اب تم وہی کرو دوسری طرف مائک اور پریزیڈنٹ ایلینا سرنگ سے نکل کر پریزیڈنٹ کے پیلیس میں پہنچ جاتی ہیں پھر ایک لیڈی ان دونوں کو لینے کے لیے آتی ہے تبھی ایلیکسی بھی جیمز سے ملنے آتا ہے اور پوچھتا ہے ایشی کیا جرورت پڑ گئی تھی جو تم مجھے ملنے چلے آئے جیمز کہتا ہے کروس بو فیل ہوگا آپ کا تکتہ پلٹ جائے گا میں یہاں آپ کو اوپشن دینے آیا ہوں آپ کو بس میرے ساتھ چلنا ہے ایلیکسی میں ایلیکسی کہتا ہے تم مجھے کوئی بھی اوپشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو میں تمہیں جیل میں بھیجوا سکتا ہوں اور تمہاری گورنمنٹ تمہیں بچا نہیں پائے گی جیمز کہتا ہے آپ پریزیڈنٹ بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اگر نہیں بن پائے تو سوچئے آپ کو کیا ملے گا میامی میں ایک گھر یا سائی بیریا میں جیل آپ ایک دیش دروہی ہیں دوسری طرف مائک اور ایلینا پریزیڈنٹ کا ویٹ کر رہے تھے تب ہی پریزیڈنٹ کے پاس میسیز پوپو کا فون آتا ہے اور وہ انہیں ساری بات بتا دیتی ہے پھر پریزیڈنٹ ان دونوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں پھر ایلینا بتاتی ہے کہ آپ کے منسیٹر پوپو کا قتل ایلیکسی اور میرے پیتا جی نے مل کر کروایا تھا میں میرے پیتا کے گناہوں کی جمہداری لینے اور پرائش چیت کرنے آئی ہوں پھر وہ بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک ریکورڈنگ ہے جس میں ایلیکسی نے اپنا جرم قبول کیا ہے میں چاہتی ہوں دوشی کو سجا ملے اور بدلے میں ریشیا اور چیک ریپبلک دونوں کے رشتے سامانے ہوں پریزیڈنٹ کہتے ہیں میں کوشش کروں گا اپنی ڈیوٹی نبھاؤں اور سارے پرانے گلے شکوے ختم کر دوں پھر وہ ایلینا سے ریکورڈنگ لے لیتے ہیں اور ان کو جانے کے لیے کہتے ہیں یو ایس ڈیشٹروئر میں جیک پھر سے کیپٹن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں تھوڑا وقت اور رکنا چاہیے لیکن کیپٹن کہتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو ہم اس شپ پر فینک سکتے ہیں لیکن وقت ان میں سے ایک نہیں ہے تبھی پریزیڈنٹ ایلیکسی کی ریکورڈنگ اپنے سبھی ساتھیوں کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایلیکسی نے اپنے پاؤں چادر سے کچھ زیادہ ہی باہر فیلا دیے ہیں اسے اس گلتی کی سجا مل کر ہی رہے گی تبھی ایک گارڈ آ کر ایلیکسی کو بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے آپ کو بلایا ہے پھر ایلیکسی کہتا ہے جیمز تم نے میرا وقت خراب کیا جیمز کہتا ہے معافی چاہتا ہوں پر آپ کے پاس وقت بچا ہی نہیں ہے پھر جب ایلیکسی وہاں سے پریزیڈنٹ کے پاس جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے اسے پکڑنے کے لیے کچھ گارڈز آ رہے ہیں پھر وہ اپنے سامنے کھڑے گارڈز کی پوکٹ سے گن نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک گارڈ اسے ٹھوک دیتا ہے کولی کی آواز سے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے پھر پریزیڈنٹ سبھی لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کمرے میں اور بھی کئی لوگ ہیں جو دھوکے باج ہیں آج ہم ان سب کا بھی پتہ لگا لیں گے تب ہی رشیان جہاج میں کپٹن رولین حملے کی تیاری کرنے کا اوڈر دیتا ہے لکا پھر سے کہتا ہے حملہ ہونے والا ہے لیکن ڈینیل کہتا ہے میں آڈرز فولو کر رہا ہوں لکا کہتا ہے میں نے بھی ایسے ایسے آڈر فولو کیے ہیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کچھ آڈرز غلط ہوتے ہیں ہمیں بس آنکھ موند کر انہیں فولو نہیں کرنا ہوتا خود سے سوال پوچھو کہ اس جہاج کا کارے کاری ادھکاری ایک گارڈ کی ڈیوٹی کیوں کر رہا ہے تمہارے پاس اس سے سوال پوچھنے کا حق ہے اور تم سوال پوچھو گے تبھی کیپٹن دو مسائلیں روس ویلٹ پر تینات کرنے کو کہتا ہے لیکن تبھی وہاں پر اوفیسر ڈینیل آ جاتا ہے اور پہلا حملہ کرنے کا آڈر دکھانے کو کہتا ہے کیپٹن کہتا ہے مجھے آڈر مل چکا ہے لیکن میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا پھر لکا کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ پہلا حملہ کرنے کا آڈر کبھی نہیں دیں گے لیکن ان سب کو اگنور کرتے ہوئے کیپٹن دو مسائلیں چھوڑنے کا آڈر دے دیتا ہے پھر یو ایس ڈسٹروئر میں بھی کیپٹن پریزیڈنٹ سے پرمیشن مانگتا ہے کیا ہمیں جوابی کروائی کرنے کا آڈر ہے پریزیڈنٹ ہاں کہہ دیتے ہیں پھر سب کو اگنور کرتے ہوئے کیپٹن رولین اپنی چابیاں لگا کر مسائل لونچ کر دیتا ہے تبھی خود کو حملے سے بچانے کے لیے یو ایس ڈسٹروئر بھی مسائل چھوڑتا ہے تاکہ ان کا حملہ نشکریہ کیا جا سکے پھر وہ ان کی مسائلوں کو ہوا میں ہی اڑا دیتے ہیں پھر کیپٹن رولین کہتا ہے کہ اب وہ ہمارے دوسرے حملے سے بچ نہیں پائیں گے پھر جب ڈسٹروئر میں کیپٹن حملے کا آڈر دیتا ہے تو جیک کہتا ہے پلیز کیپٹن آپ کا خون کھول رہا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ ان کے مقصد کو پورا کریں پھر کیپٹن کہتا ہے کہ تم نے مجھے جو انفومیشن دینی تھی دے دی اب چپ چاپ سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو تب ہی ایلزابیت پریزیڈنٹ کو سمجھاتی ہے کہ ہم چاہے تو اس جہاج کے چیتھڑے اڑا سکتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں لیکن یقین مانیے یہ حملہ پریزیڈنٹ کی مرضی کے بینا ہوا ہے دوسری طرف ڈینیل کہتا ہے یہ حملہ روک دیجئے کیپٹن لیکن کیپٹن کہتا ہے اوڈر میں دوں گا تم جہاج کے کیپٹن نہیں ہو تب ہی دینیل کیپٹن کے اوپر گن تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے دیش کی رکشہ کرنے کی قسم کھائی ہے پھر لکا کہتا ہے آج پھر ہم اسی موڈ پر آ گئے اور کسی کے بہکاوے میں آ کر پاپ کرنے جا رہے ہیں یو ایس ڈسٹوئر میں کیپٹن حملے کا اوڈر دے دیتا ہے لیکن جیک کہتا ہے کیپٹن شروعات مسائل سے ہی ہوتی ہے اور ختم سب کچھ ہو جاتا ہے کیپٹن پوچھتے ہیں کیا تم اپنے ساتھ اس شیپ پر سبی کی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جیک کہتا ہے اس دیش کو بچانے کے لیے ہاں دوسری طرف لکا کہتا ہے آج کسی کو بھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر سب لوگ اپنی گن نیچے کر لیتے ہیں دینیل کہتا ہے کیپٹن کو ان کے پد سے ہٹایا جاتا ہے کیدی کو نیچے لے جاؤ پھر لوگا یو ایس ڈشٹوئر سے سمپرک کرتا ہے اور کہتا ہے کیپٹن رولین کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ شیپ اب کارے کاری ادھکاری کی کمان میں ہے دو یو کوپی جیک کہتا ہے یہ سر پھر جیک پوچھتا ہے کرنل کیا یہ جنگ چھڑ چکی ہے لوگا کہتا ہے یہ آپ پر نربر کرتا ہے پھر وائٹ ہاؤس سے پریزیڈنٹ کیپٹن سے ایک سوال پوچھتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے وہ جہاج ہم پر پھر سے حملہ کرنے والا ہے کیپٹن سوچ کر جواب دیتا ہے نہیں سر ہمیں ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ فیرلیس جہاج کا کیپٹن اس جہاج کا کنٹرول نہیں سمال رہے یہ بات سن کر سبھی کی جان میں جان آتی ہے پھر لوگا ڈینیل کو کہتا ہے اب سے اس شپ کے کیپٹن تم ہو پھر ڈینیل کہتا ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں پھر جب فیرلیس واپس لوٹنے لگتا ہے تو یو ایس ڈسٹوئر کے کیپٹن ایکشن کینسل کر دیتے ہیں پھر رشیان پریزیڈنٹ جیمز کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اب سے آپ آجاد ہیں جیمز پوچھتا ہے مسٹر الیکسی کا کیا ہوا پریزیڈنٹ کہتے ہیں ان کو ان کی صحیح جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے پھر پریزیڈنٹ اسے باہر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں جہاں ایلینا اور مائک ان کا پہلے سے ہی انتجار کر رہے تھے پھر مائک پریزیڈنٹ میڈم کو اپنا کارڈ دے کر کہتا ہے کسی بھی چیز کی جرود پڑے تو مجھے کول کر دینا پھر میڈم کے جانے کے بعد جیمز کہتا ہے ارے بھائی پریزیڈنٹ کو بجنس کارڈ کون دیتا ہے پھر وہ بھی اپنے اپنے گھر جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ایلزابیت کو دھنیواد کہتے ہیں تبھی ایک لیڈی اوفیسر آ کر بتاتی ہے سر رشیہ کے پریزیڈنٹ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اب اس گھٹنا کو ایک ہفتہ بیچ جاتا ہے لوکا جب اپنے گھر میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا تو کوئی اس کا دروازہ کھٹکٹاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا انت سمیں آ گیا ہے کیونکہ اس نے اتنا بڑا پلان مٹی میں ملائیا ہے کوئی ایک آت تو بچا ہی ہوگا جو اسے مارنا چاہتا تھا پھر لوکا دروازہ کھولتا ہے اور باہر کھڑے ایجنٹ کو کہتا ہے گھبراؤ مت میں تمہارا کام آسان کر دوں گا تبھی لوکا کی آواز میں ہمیں ایک میسیج سنایا جاتا ہے کہ ہم سب نے اپنا کام پوری جمعیداری سے کیا یہ لڑائی ہم سب کو ویراست میں ملی تھی ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ لڑائی چلتی رہے گی لیکن ہم ہمیشہ صحیح کا ساتھ دیتے رہیں گے چاہے کوئی ہمیں گلت اوڈر سی کیوں نہ دے دے ہمارے اس پروفیشن میں کوئی بھی ہیرو نہیں کہلاتا بس اچھے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح کا ساتھ دیتے ہیں میں نے اپنی جندگی میں بہت سے برے کام کیے ہیں اور اتنے اچھے کام بھی کیے ہیں کہ سکون سے مر سکوں امید ہے آپ لوگوں نے بھی اچھے کام کیے ہوں گے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ایک اور اچھا کام کر دیجئے ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اس کا فورٹ سیزن لے کر تل دین بائی بائی